جائن دوستو سواگت آپ کا سکھا کمٹیشن کلاسیس میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم یمپی پولیس بھرتی 2020 کی بات کریں گے دوستو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ کل رات میں یمپی پولیس بھرتی کا اوفیسیل پھول نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور آپ اس کے لیے 31 دسمبر سے لے کر کے 14 جنوری تک فام اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہم صرف اور صرف ٹریٹ مین بھرتی کی بات کریں گے کیونکہ ٹریٹ مین میں ڈائیبر، کک، دھوبی، مالی، موچی، باٹر کریئر، سیپر اور بگلر جیسے پوشٹوں میں بھرتی ہوتی تھی لیکن اس بار کوئی بھی بگیاپن میں ٹریٹ مین بھرتی کی بات نہیں کی گئی ہے اب لوگوں کے مند میں جو ٹریٹ مین کی تیاری کر رہے تھے تو الگ الگ طرح سے سوال بن رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بگیاپن میں ابھی کمیاں ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بگیاپن میں کمیاں ہیں یہ بالکل 100% بات ہے لیکن پوشٹ کو لے کر بگیاپن میں کوئی کمی نہیں ہے یہ آپ کو بات کو سمجھنا ہے ٹوٹل 4000 پوشٹوں میں بھرتی ہونی تھی اور 4000 پوشٹ میں ہی بگیاپن جاری ہوا ہے اور رول بک میں صرف اسی کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے تو دیکھیں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کمنٹ باکس میں آپ کا سوال پوچھا گیا ہے اسی کے آدھار میں بتانے کی کوسیز کر رہا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بگیاپن میں صدار ہوگا اور ٹریڈ مین بھرتی اس میں ایٹ کی جائے گی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ مین کی بھرتی الک سے آگی تو دیکھیں جو یہ امید لگا رہے ہیں کہ ٹریڈ مین میں بھرتی الک سے آگی ان کا 100% سوچنا گلط ہے یہ دھیان میں آپ کو رکھنا ہے ایسی آپ امید مت رکھئے کیونکہ ٹریڈ مین کی بھرتی الک سے نہیں آنے با دی ہے دیکھیں آپ تھوڑا سا بات کو سمجھیں اس کے پہلے بھرتی دوہجار سترہ میں آئی تھی اور اور بیچھے آپ جائیں گے تو دوہجار سولہ میں دو بار آر لائن پیپر ہوا ہے پولیس بھرتی کے لیے اور دونوں بار ٹریڈ مین کی بھرتی ساتھ میں ایڈ رہتی تھی لیکن جب دوہجار بیس میں بگیاپن جاری ہوا ہے تو اس میں ٹریڈ مین کے بھرتی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے تو اگر دھیان رکھے گا سدھار ہوتا ہے بگیاپن میں اگر سدھار ہوتا ہے اور ٹریڈ مین کی بھرتی ایڈ ہو جاتی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے امید اس کی بھی نہیں ہے کیونکہ اس بار ٹریڈ مین کی بھرتی آئی ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس بار ٹریڈ مین کی بھرتی نہیں آئی ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ 4279 پوشٹوں میں آپ کو پتا ہی ہوگا بہت پہلے سے یہی تھا کہ 4279 پوشٹ میں بھرتی ہونے والی ہے اور ٹوٹل 4000 پوشٹوں میں بھرتی ہوئی ہے اور 279 پوشٹوں میں بھرتی نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بگیاپن میں سدھار کر کے 279 پوشٹ ٹریڈ مین کے ایڈ کیے جائیں لیکن دھیان میں رکھئے گا ہو سکتا ہے کوئی نسچت نہیں ہے اب دیکھیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ جو ٹریڈ مین کی تیاری کر رہے تھے اب وہ کیا کرے تو دیکھیں آپ کا جی ڈی کا اور ٹریڈ مین کا یہ دھیان میں رکھنا دونوں کا سلیوہ سیم ہے دھیان میں آپ اچھے سے سمجھ لیں کیونکہ جو اس کے پہلے بھی فارم اپلائی کی ہوں گے پیپر دی ہوں گے تو ان کو پتا ہے جو نہیں اپلائی کی تو میں بتا رہا ہوں دونوں کا سلیوہ سیم ہے تو آپ اپنے تیاری کو بنا کے رکھیں دھیان میں رکھے گا اگر صدھار ہوتا ہے ایڈ ہوتا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے اگر صدھار نہیں ہوتا ہے اور ایڈ نہیں ہوتی ہے بھرتی اس میں ٹریڈ مین کی تو آپ کو جیڈی میں فارم اپلائی کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے کیونکہ صرف انیس بیس کا فاصلہ رہتا ہے کٹاپ میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ آج کی رٹ میں ہر ایک کو جانکاری رہتی ہے کہ میں کہاں فارم اپلائی کروں گا تو ہمارا سیلیکشن ہو سکتا ہے اس لئے صرف انیس بیس کا فاصلہ رہتا ہے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا ہے اب ٹریڈ مین میں بھی لڑکے پڑھے لکھے جانے لگے ہیں تو اس لئے آپ کا سلیبت سیم ہے تو آپ اپنے تیاری میں فوکس کرئے اگر ٹریڈ مین کی بھرتی نہیں آئی ہے تو آپ جیڈی میں فارم اپلائی کرئے آپ کو نراث ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن کے مند میں یہ تھا کہ ٹریڈ مین کی بھرتی الگ سے آئے گی جو بار بار یہی بول رہے تھے کہ ٹریڈ مین کی بھرتی الگ سے آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک تو ساڑھے تین سال بعد تین سال اور چھ سات مہینے بعد بھرتی آئی ہے اور اس میں پھر صرف چار ہزار پوشٹوں میں بھرتی آئی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو صرف اور صرف چار ہزار پوشٹوں میں بھرتی آئی ہے تو آپ ٹریڈ مین کی امید مت رکھئے کہ الگ سے کوئی بھرتی آئے گی اب جب کبھی دو ہزار بائیس تیس میں بھرتی آئے گی تبھی آپ کی ٹریڈ مین کی بھرتی ہونے والی ہے اگر بگیاپن میں صدار ہوا اور اس میں ایڈ کر دیئے تب تو بہت اچھا ہے اگر ایڈ نہیں ہوتی ہے بھرتی تو 2022 تیس میں جب یمپی پولیس کی بھرتی آئے گی تب ہی آپ کا اس میں ٹریڈ مین بھرتی کو ایڈ کر کے بھرتی کرایا جائے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن کے مند میں یہ سوال تھا کہ بگیاپن میں کمیاں ہیں ٹریڈ مین کی بھرتی ایڈ کی جائے گی تو دیکھیں کوئی امید نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایڈ ہو جائے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہے نہیں آپ اپنے تیاری کو بنا کے رکھیں دھیا میں رکھنا ہے کیونکہ جی ڈ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جی ڈ اور آپ کے ٹریڈ مین کا سلیبس سیم ہے تو آپ تیاری اپنی بنا کے رکھیں اور دیکھ لیجئے آج سنڈے ہے کل سٹرڈے کو نوٹیفکیسن آیا تھا منڈے اور ٹیوزڈے تک میں خود پتا چل جائے گا اگر صدھار ہونا ہوگا تو ٹھیک ہے اور نہیں صدھار ہونے ہوگا تو صرف اور صرف جو پوشٹ آئے ہیں تو چار ہزار پوشٹوں میں آپ کی بھرتی ہوگی دوستو بار بار یہی کوشن پوچھا جا رہا تھا کہ ٹریڈ مین بھرتی کیا کیا ہوگا تو ہم آپ کو یہی بتانے آئے تھے اس ویڈیو کے مادیم سے کہ بگیاپن میں ٹریڈ مین بھرتی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے اور ٹریڈ مین بھرتی الگ سے کوئی اس کا نوٹیفکیسن نہیں آنے والا ہے ہو سکتا ہے جیرو پرشنٹ امید میں بتا رہا ہوں کہ کوئی امید نہیں ہے پر ہو سکتا ہے اگر بگیاپن میں کچھ صدھار ہوتا ہے تو اسی میں صرف ایڈ ہو سکتا ہے باقی الگ سے ٹریڈ مین کی کوئی بھرتی نہیں آنے والی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت جلد اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک لیتھائی